موسیقی 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 کیا گیا ہے اس کے لئے چودہ جمہو کشمیر کے نیتاؤں کو بلایا گیا ہے اس نمنٹرن کو ان تمام نیتاؤں نے ایک طرح سے قبول کر لیا ہے اور منظور کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے اس بات کی گھوشنا کیا ہے کہ وہ تمام نیتا ڈلی میں ہونے والی چوبیس تاریخ کو سرویدلے بیلٹک میں شرکت کریں گے جائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ دو خاص مہمان بھی کشمیر سے جڑے اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لئے جڑے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویجیندر سنگھ سولنگ کی بی جی پی نیتا اور ہمارے ساتھ پی ڈی پی نیتا تنویر ڈار بھی موجود ہیں تنویر ڈار اور ہمارے ساتھ ویجیندر سولنگ کی ساتھ دونوں آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں میں سیدھے طور پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نیشنل پینترز پارٹی کا جو بیان ہے وہ بھی آپ نے سنا محبوبہ مفتی کو بھی آپ نے سنا لیکن ایک چیز سامنے آئی کہ دوبارہ سے محبوبہ مفتی نے کشمیر کا کا جو راگ ہے وہ علاپتے ہوئے کہا ہے کہ اس ڈائیلوگ پر پاکستان کی رائے بھی لینی چاہیے یعنی پاکستان کے ساتھ بھی ڈائیلوگ کرنا چاہیے تو ویجیندر سولنگ جی اس پر اپنی رائے بتائیے دیکھئے اس پر بہت سیدھا سا میرا مت ہے جی کہ دھارہ تین سو ستر ہٹنے کا تو پرسن ہی پیدا نہیں ہوتا وارتہ دھارہ تین سو ستر پر چرچہ کے لیے نہیں وارتہ جمبو کسمیر کے ورطمان اور بدلے ہوئے حالاتوں کے بارے میں یہ جو وارتہ ہے وہ جمبو کسمیر کے ان دنوں میں جو پرورتن دیکھنے کو آیا ہے جس کے اس پرسٹ آنکڑے ہیں جنیا کے پاس وارتہ ان سب بیشوں پہ ہے دھارہ تین سو ستر کو ہٹنا نہ ہٹنے کا تو پرسن ہی نہیں ہے اب راج کا درجہ جو بحال کرنے کی بات مہدی جی اور کے سرکار میں کی تھی دھارہ تین سو ستر ہٹاتے وقت اور پہ تیسے ہٹاتے وقت اس پر بھی بچار سمبھاؤ ہے کہ نیتاگر وہاں کے بتائیں کہ تاجہ پرسٹی کیا ہے کیا ایسا ایٹموسفیر ایسا ماحول ہے ان کی رائے کے لیے بلائے گیا ہے ان سے کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے کوئی فیصلے میں پرورتن کی بات نہیں کرنی ہے اور رہا مہموعہ مستی جی کا سوال یہ پروار فاروق جی کا پروار بالکل داددار ہے انہوں نے جمبو کشمیر کے زنتا کو چوسہ ہے برباد کیا ہے ایک طرح سے کہیں تو ہندوستان میں کہا رہت ہے خون مہو لگ جانا ان کو خون مہو لگ گیا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو میری رائے اور خون مہو لگنے کے بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی بپرید لکھا میں جانا تو ان کا چلانہ سوالی سی پرکلیا ہے ان کی کرسی چھنی ہے ان کے نازائیز حق جو انہوں نے قبضہ رکھے تھے وہ سب چھنے ہیں ان کی طرح طرح کی جہچے ہو رہی ہیں ان کے آتنکیوں سے ناتے ہیں پاکستان سے ناتے کا پرمار تو مہموعہ نے ساکشات ابھی ابھی دیا ہے پتکار وارتہ سے بہار نکلنے کے بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے بھی بات کریں یعنی پورا بسو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کیا کسی دیش کا کوئی لینہ دانا نہیں ہے کشمیر کی سمسیہ سے تو یہ انرگل باتیں کرنا ایک طرح سے کہا جائے گا کہ ان کے جو موں کھون لگا ہوا تھا اس کے بلکل وہ اس کو پرمارک کرتا ہے اس کو صحیح ٹھہراتا ہے تین سو ستر کو ہٹانے پر تو پرسنی پیدا نہیں دوبارہ میں لوٹوں گا آپ کے پاس لیکن تنویر ڈار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پی ڈی پی نیتا ہیں تنویر جی میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے دوبارہ سے کشمیر کے اوپر آپ کی سب سے بڑی نیتا پی ڈی پی کی چیف محبوبہ مفتی نے کشمیر کے مسئلے کو لے کر پاکستان کو دوبارہ سے یاد کیا ہے یعنی زباں پر انڈیا ضرور ہے لیکن دل میں کیا ہے زبیر بھائی آپ دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی یہ وجندر جی کہہ رہے تھے کہ ایک دی پی یا دوسری جو ہماری جماعت ہیں ان کے کچھ ایسے لفظوں کا استعمال کیا میں تو یہ کہوں گا کہ بڑی دوربہتی کی بات ہے ہمارے لئے کہ یہ ایسے نیسلسٹ کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جنہوں نے پوری زندگی جمہ کشمیر کو دی خاص کر میں اگر بات کروں گا تو محبتی محمد سیز صاحب کا وہ دور جب وہ کانگرس کے اندر تھے یا اس سے پہلے انہوں نے اس وقت ہندوستان کے جھنڈے کو تھامے رکھا جس وقت یہاں پہ جو ملیٹنسی پیٹ پر تھی تو جہاں تک رہی بات ان کی کے محبوبہ جی نے پھر ایک بار اس کا علاپ پاکستان کا علاپ نام لیا ہے تو میں ان سے کہنا چاہوں گا دیکھئے ہمارے جو پاکستان ہے ہمارا بلکل ساتھی ہے پڑوسی ہے بلکل ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں کل ہمارے یہاں پہ اگر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے بارڈرز کے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کی جو ہے زمینوں میں بوجھوائی نہیں کر سکتے ان کی جو ہے کلنگ ہو جاتی ہیں تو اگر موڈی جی یہاں پہ یہاں سے ہندوستان سے پاکستان لیکن سمجھنا ہوگا لیکن یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ باتچیت ہو رہی ہے دیش کے نتاؤں کے بیچ میں اس میں پاکستان کے ساتھ ڈائلوگ کی بات کہاں سے آ جاتی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں زبیر بھائی جا میں وہی کہہ رہا ہوں دیکھئے کہ جب یہاں سے ہمارے پردان منتری بن دلائے پاکستان چلے جاتے ہیں بریانی کھانے کے لیے وہاں پہ تاہی پیش کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ پڑوسی ہیں یہاں پہ ہمارا بلکل جو بارڈرز کشمیر کشمیر کا جو کشمیر کا پورا پاکستان کے ساتھ لگتا ہے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ پریشانیاں ہوتی ہیں اگر ان سے باتشیت کی جائے یہاں پہ امن برقرار رکھنے کے لیے بات کی جائے تو اس میں کیا غلط ہے لیکن فیلحال تو باتشیت صرف سرودلی دلوں کے ساتھ ہو رہی ہے نا تو اس میں پاکستان کا ذکر آ کہاں سے جاتا ہے میرے سمجھ سے یہ پرے بات ہے آپ سمجھانے کی کوشش تو کیجئے ذرا ہندوستان کی تمام دلوں کو اس بیٹے کے لیے نیونترن دیا گیا ہے کشمیر کے چودہ نیتاؤں کو اس بابت بلائیا گیا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ ایسے موقع پر ڈائلوگ کرنا یہ کہاں کی تک کی بات ہے محبوبہ جی نے کہا ان سے ڈائلوگ کرنے کے لیے بولا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو بھی بلائیے یہاں پہ چودہ جو ہم یہاں پہ نردلے جو آ رہے ہیں یہاں پہ الگ الگ پارٹیز کے لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو بٹھا کے بات کیے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں اب ان سے بھی ڈائلوگ کیجئے تاکہ ہم جو یہاں پہ ہمارے پریشانیاں ہیں وہ کم ہو باقی رہی دفعہ تین سو ستر پہ سلنکی جی کہہ رہے تھے اس کے لیے بات نہیں کرنے کے لیے بلا رہے ہیں تو انہوں نے پہلے اگر اس پہ بات کرنے کے لیے نہیں ہے یہ تو ہمارے میڈم جی نے یہ شرط رکھی ہے ہماری پریزیڈنٹ نے شرط رکھی ہے کہ تین سو ستر پہنتیسے پہ بات ہوگی تو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر اس پہ بات نہیں کرنی ہے تو وہ پہلے سے بھی تھوکتے آئے ہیں انہوں نے اگر یہاں پہ تین سو ستر اٹھایا ہے پہنتیسے اٹھایا ہے اور بھی جو کردے ہیں وہ کس سے پوچھ کے کیا یہاں سے تو پوچھ کے نہیں کیا یہ ابھی جو پوچھ کے جو کریں گے کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو میرا خیال یہ چوبیس تاریخ کا انتظار کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہوں کی اور کس سے وہ بات کرتے ہیں میڈم نے اپنا جو محقب ہے وہ تو رکھ چلی ٹھیک ہے ڈلی سے لے کر شرینگر تک جو ہے راجنیتک ماحول جو ہے پوری طرح سے گرما گیا ہے جب سے محبوبہ مفتی نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی کشمیر کے مسئلے کو لے کر ڈائیلوگ ہونا چاہیے ویجندر سولنکی جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے کیندر سرکار نے چودہ جمہو کشمیر کے نیتاؤں کو نیوتا دیا نیمنٹرن دیا کہ آپ کو آنا چاہیے کشمیر کے مسئلے پر باتچیت ہونی چاہیے لیکن جس طرح سے اس نیمنٹرن کو منظور کیا گیا ہے قبول ایک طرح سے کیا گیا ہے کیا اس قدم کا سلاغت کیا جانا چاہیے نیمنٹرن پرسن آپ کا اس پرسٹ نہیں میں سمجھ پایا کہ نیمنٹرن دیا ہے جو اپیوک سے جو اچھی تھے جن کو کیندر نے یہ سمجھا کہ ان کا آنا ضروری ہے وارتہ میں ایسے چودہ لوگوں کو اور الگلت پارٹیوں کو اور ان کے نیتاؤں کو بلائے گیا ہے رائے مشورے کے لیے بلائے گیا ہے ارے بھئی یہ ہماری ہے کہ مطلب ہزاروں ہزار سال کی پرمپرہ ہے مان لیجے کسی گاؤں کی کوئی سمجھا ہے تو وہاں سے پرمکھ لوگوں کو کال کرتے ہیں بلاتے ہیں پنچائتے ہوتے ہیں سرپنچ ہوتے ہیں پنچ ہوتے ہیں پورانی ہمارا پورانا سسٹم ہے تو جمبو کسمیر کے لوگوں کی رائے جاننے کے لیے نہیں بلائیں گے تو کیا چائنہ اور پاکستان کے لوگوں کو بلائیں گے ان کو بلائے گیا ہے ان سے رائے مشورہ کیا جائے گا کہ بھئی اب تک آج حالات کیا ہیں اس کے دھارہ تیو سو ستر کے ہٹانے کے بعد میں بھکاس کا کیا حال ہے کوئی پرگتی اس کے بعد بھی ہے یا کوئی اونتی اس کے بعد بھی ہے چلی ٹھیک ہے جمہو کشمیر نیشنل پینترز پارٹی نے آج ایک بڑا آروپ لگایا ہے بلکہ جمہو میں پینترز پارٹی کے کارکر تاؤں نے ایک بڑا پردشن بھی ایک طرح سے کیا انہوں نے کہا ہے کہ لگاتار ہماری پارٹی کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے ہماری پارٹی کے جو نمائندے ہونے چاہیے ڈلی میں وہ موجود نہیں ہے اور آپ نے بائٹ بھی سنی ہرش دیو کی جو کی پینترز پارٹی کے نیتا ہیں اس بابت آپ کا ریکشن ہاں میں نے سنا تھا جی میں تو اس میں قبل ایک ہی بات کہوں گا کہ کیندر میں آج اتنی سوزگوز کی سرکار ہے نیترکت مودی جی کا اتنا پرپک ہے کہ پورا پینترز پارٹی کے نیتاؤں کو ضرور ایک بار وچار کرنا چاہیے کہ جو بھی نینے لیے گئے ہیں بہت سوزگوز کے بات بہت رائے مشورے کے بات سیڑ سسطر پر ساری باتیں سمجھنے کے سوچنے کے بعد ہی نمترل دیا گئے ہیں اور یہ قدم بلکل اپیوکت اور اچت ہوگا چلی ٹھیک ہے تنویل ڈار صاحب آپ سیدھے طور پر یہ بتائیں کہ جس طرح سے نیشنل کانفرنس نے بھی پیپلز ڈیموکلٹیک پارٹی نے بھی کانگریس پارٹی نے بھی اور جو جمہو کشمیر کی شیطے پارٹیاں ہیں اپنی پارٹی اس نے بھی ایک طرح سے نیمنترل کو قبول کیا ہے تو کیا آپ جمہو کشمیر کے جو تمام سیاسی ڈل ہیں ان کو پورا یقین ہے وشواس ہے نریندر مودی سرکار پر پچھلے اگر ہم دیکھیں کہ جو پچھلا دور گوز رہا ہے یقین والی بات کہیں گے تو ہمیں تو یقین نہیں ہے میں اگر اپنی ذاتی بات کروں تو مجھے تو یقین نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے پانچ اگست پہلے چار اگست دوزار انیس تک جو ہمارے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ گورنر تھے ہمارے ملک صاحب وہ چار طریق تک کہہ دے رہے کہ نہیں کچھ ہیتا نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا سب کچھ ٹھیک ہے یہاں پہ وہ سٹیٹ کا در جانے ہی تو جب رات کو صبح کو کچھ حالات یہاں پہ کچھ اور ہیتے میں کہنا چاہوں گا حالات کیا ہوتے ہیں کیسے ہیں اس پہ جو بات کرنے کے لئے بلایا گیا ہے اب چوبیس کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اگر میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو مجھے لگتا نہیں کہ اس میں کچھ ان کی بلانے میں کچھ جمع کشمیر کے لئے کچھ ایسا ہوگا لیکن اس وقت اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو یقین بھی نہیں ہے وشواس بھی نہیں ہے باوجود اس کے آپ چوبیس جون کے لئے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ اب بلایا گیا ہے باتشیر کی جائے گی اگر نہ جائیں تو یہ کہیں گے جی ان کو بلایا گیا وہ کہے نہیں مہدو کی جا سکتی ہے ہمارے یہاں پہ مسائل ہیں ہمارے یہاں کے لوگوں کی پریشانیاں ہیں دفعہ جن تو ستر اٹھانے کے وقت انہوں نے بڑے بڑے دوے کیے تھے یہاں پہ ہم پتہ نہیں کیا چار چاند لگا دیں گے جمع کشمیر کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے کتنے نوکرییں ملی وہ آپ کے سامنے ہے انمپلائیمنٹ اتنی ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے لوگوں کا کاروبار بلکل ختم ہو گیا کشمیر کے اندر جمعہ کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کی حالات سب آپ بھی میڈیا سے ہیں آپ کو بتائیے کیسے ہیں کیا ہے چلے تنویل ڈار صاحب اور وزندر سولنگی صاحب آپ دونوں خاص مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس چرچہ میں بھاگ لیا تو فیلال وقت ایک بریک کا ہے چل لڑتا ہے موسیقی 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 کے لیے آج آنے والے تھے ان کے نیواز سانتے کے لیسے لیکن فہمیدہ جی پوری یوجنا کے تحت اس میٹنگ کا اعلان کیا گیا ہے اور لگ بھگ ایسے خبریں جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں کی پندرہ دلوں کو اس میں شامل ہونے کا نیوتا ایک طرح سے دیا گیا ہے تو کیا کچھ مانا جائے کیا کچھ سنکیت نکل کے سامنے سکتے ہیں فیلحال جو بات کی کہہ روہ آرگوٹی ہے ٹی این سی ہے اور ہم اپنی پارٹی ہے جو ہے وہ لوگوں آج پرمک لوگ آج پورسپ سے ملنے آرہے ہوئے کہ پورسپ اچین جن سے جلدی میں ہے تو ان کو آج مننے کے لیے ان کو آج بولنے آرہے ہیں کہ ہم کس ریج سے اور کس طریقے سے آگے جو دو حضرت جو بھی جو الیکشن آنے والے ہیں اس کے اوپر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں تو آج اس نورکس بات کی چادو ہے ٹھیک ہے تو کیا یہ مان لیا جائے فہمیدہ جی شیو سینہ یا کانگریز سے منموٹاؤ کی کوئی خبریں سامنے آ رہی تھی جس طرح سے قیاس لگائے بھی جا رہے تھے اور میڈیا گلیاروں میں تمام طریقی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ منموٹاؤ کی کچھ خبریں ہیں شیو سینہ اور ان سی پی کے بیچ آج بھی روٹی پاکشکوز کچھ کام نہیں ان کو ابھی بھی سپنے آتے رہتے ہیں کہ می کنہ ہیل می کنہ ہیل لیکن کچھ نہیں ہونے والا ہے مہا بکست آزاری جی سرکار ہے وہ اپنی صحیح ریج سے اور صحیح نیتی سے کام کر رہی ہے اور تینوں پارٹی برابر کا اپنا اپنا کام کر رہی ہے تو اس میں کوئی منموٹاؤ کا پرس نہیں پیدا نہیں ہے چلی خیمیدہ حسن جی اس بہتر جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اتر پردیش پولیس کی آتنکواد نیروڈی شاکھا یعنی ایٹی ایس نے دو مسلمان دھرم گروہوں کو ساجش کے تحت ہندوں کا دھرم پریوتن کرانے کے آروپ میں گرفتار کیا ان میں سے ایک خود ہندو دھرم میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو چوراسی میں انہوں نے اسلام دھرم کو اپنایا تھا یو پی پولیس کے مطابق محمد عمر گوتم اور مفتی قاضی جہانگیر آلم قاسمی کو ڈلی کے جامیان اگر علاقے سے حراست میں لیا گیا تھا یو پی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دونوں دھرم گروہ موک بھدھر چھاتروں اور کمزور آئے کے ورک کے لوگوں کو دھن نوکری اور شادی کا لالچ دے کر مسلمان بنا رہے تھے یو پی پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ دھرم گروہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئیس آئی اور ودیشوں سے فنڈنگ بھی لیتے تھے پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سب ایک بڑی ساجش کے تحت کیا جا رہا تھا موکی منتری یوگی آدیتینات نے جانچ ایجنسیوں کو کتھر دھرمانترین کے ماملے میں تہہ میں جانے کا آدش دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ اس ماملے میں سنلپ تھے ان کے خلاف گینگشٹر اور اینے سے لگایا جائے موکی منتری نے یہ بھی کہا کہ پروپرٹی ضبط کروائی جائے گی ان تمام آروپیوں کی ساتھی آپ کو بتا دیں بھارت کا سویدان کسی کو بھی اپنی مرضی کا دھرم اپنانے اور دھرم کا پرچار کرنے کا قانونی ادھیکار دیتا ہے اس کی پوری اجازت ہے حالکہ زبردستی یا لالچ میں دھرم پریورتن کرنا اپراد ہے اپنا پریچے بتاتے ہوئے گوتم انٹرنیٹ پر موجود ایک ویڈیو میں کہتے ہیں میں اتر پردیش کے فتحپور زلے کے ایک تھاکور پریوار میں پیدا ہوا اور 20 سال کی عمر میں میں نے اسلام دھرم کو اپنا لیا میرے پریوار نے دھرم پریورتن کا ویرود کیا عمر گوتم انٹرنیٹ پر موجود ایک انہیں ویڈیو میں دعوی کرتے ہو دیکھے جا سکتے ہیں اور سنے بھی جا سکتے ہیں جس میں وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک سال تک اسلام کے بارے میں پڑھا اور پھر 1984 میں میں نے اسلام کو اپنا لیا میں نے اپنا نام شام پرساد گوتم سے محمد عمر گوتم رکھ لیا اور اس وقت ہمارے سایوگی پردیپ آنس شروعاتو سیدھے اس خبر پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے جھڑ چکے ہیں پردیپ جی سیدھے طور پر یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے یو پی کے سیم یوگی عادیت ناعت نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ان آروپیوں کی جو ہے پروپرٹی کو ضبط کیا جائے گا کیا کچھ نئے اپڈیٹ جس طرح سے اسٹر پردیپ کے مکہ منتری یوگی عادیت ناعت نے ان آروپیوں کو پرانستے کی کاروائی کو سمیشت کیا ہے اور نشی طرح سے جانتے ہیں اگر جانتے ہیں یہ نوکی پائے جاتے ہیں تو ایک دو دھارہ ہیں اور بھی ایسی برسکت کی ہے جو ان کے لیے خاصی پرسانی پیدا پیدا کیا لیکن سمسا بڑا طال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے وارضاتوں پر اگر بیل نہیں لگا تو ویدیشوں سے فنڈنگ کی بات کہی جا رہی ہے آئیس 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 سے جڑے ہوئے تاروں کی بات بھی سامنے آ رہی ہے تو کیا کچھ اور خبریں اس طرح کی ہیں بلکل جو بھی اس طرح کی خبریں جو بھی ہیں اس سے ابھی جات چل نہیں ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اگر جات میں اس طرح کی باتیں سامنے نگل کے آتی ہیں اچھا پردیب آنن جی کیا اس طرح کی کوئی خبر سامنے آئی ہے جو دونوں آروپیے پکڑے گئے ہیں پولیس نے حراست میں جن دونوں آروپیوں کے لیا ہے ان کی طرف سے کوئی آفیشل بیان اب تک پولیس ان سے پوچھتا کر رہی ہے ابھی آفیشل بیان انگل نہیں آیا کوٹ ٹرائل ہو کوٹ ٹرائل کے بعد ہی اس طرح سے یہ سامنے آسکتا ہے کیونکہ ایسے معاملوں میں میڈیا سے جو آروپی ہیں ان کی دوری بنا بھی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں تے جو میڈیا جو کوٹ ہے کوٹ میں ان کا جو ہے کلمبت بیان دا جو کبھا دی پولیس جو بیان سامنے دکھائے گی وہ میڈیا یا پھر آفیشلی اس کو مانا جائے گا تو سلالہ بھی جو کوٹ ٹرائل ہے اس پر ویچ کر کے اور آروپیوں کے جو بیان ہیں ان کا انجاز کرنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس وقت آپ کو سناتے ہیں کہ یو پی کے کرشی منتری کیا کچھ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ سینٹیس ہزار آٹھ سو بیس کروڑ چھانوے لاکھ روپے کا بھکتان پچھلے سنیوار تک کر دیا تھا اور سماجواری پارٹی کی اکلیش آدو جی کی سرکار میں کھیت وہی ہے کسان وہی ہے راج وہی ہے اور ان کے جمانے میں پنچانوے ہزار دو سو پندرہ کروڑ روپے کا کل بھکتان ملی کا بھکتان ہوا تھا اکلیش آدو جی کی سرکار کی تلنا میں ہم لوگوں کی ترکار نے بیالیس ہزار چھ سو پانچ کروڑ چھانوے لاکھ روپے سے ادھک کا بھکتان یوگی آجتہ جی کی سرکار نے کیا ہے چھا سال میں اب یہ خورت کے وقت ہمارا اگلا سیشن سروع ہوگا چھا سال میں وہ سورج کو دیا لکھانے کا کام جو ہے وہ پریانکہ گانگھی اور اکلیش شادو جی کر رہے ہیں اس کوویڈ نائنٹین کے دور میں اور اس کے پہلے بھی یوگی آجتنا جی کی سرکار کے پریاسوں سے اور ان پریانسوں میں انت سیل بیچ کو اپلپ کرایا جانا صحیح سمیہ پر ارورکوں کا اپی پرپور ماترہ میں گرامیٹ شیطوں تک پہنچایا جانا اور سمیہ پر تو یہ تھے یوپی کے کرشی منتری سورپرطاب ساہی جو بتا رہے تھے کہ کرشی کے مسئلے کو لے کر آنے والے وقت میں کیا کچھ کیا جائے گا تو فیلال تین بجے تین خبروں میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار جمہو کشمیر کو لے کر ایک بار فیل راجنیتی خلچل بڑھنے لگی ہے 24 جون کو پردھار منتری نائن موڈی دوارہ بلائی گئی اہم بیٹھک سے پہلے جمہو کشمیر کی پور مکھے منتری محبوبہ مفتی نے فیل سے پاکستان کو لے کر راگ علاپہ ہے محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر کو لے کر پاکستان سے بات ہونا